میری پیاری طلبہ تاریبات میدے کہ آپ سلامت سے ہوں گے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ منشی پرائیم چند کی حالات زندگی اور ان کی عدوی خصوصیات پیاری طلبہ پرائیم چند کا اصلی نام جو ہے وہ دمپت رائے تھا جو اٹھان سو اسی اسی میں بنارس میں پیدا ہوئی ہے اور پھر انہیں سو چھتیس اسی کوئی جہاں سے چلے گئے اب ایک پڑے لکھے شریف کرانے کی فرد تھے یعنی ایک ایسی کھاندان کے فرد تھے ایک ایسی کھاندان میں انہوں نے جنم لیا جو شریف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پڑا لکھا کھاندان تھا منشی پرائیم چند جو تھے ان کا والد جو تھا اس کا نام تھا اجائب لال وہ ڈاکھانے میں ملازم تھی آپ کو پتا ہے ڈاکھانہ جہاں پرانے زمانے میں آج موبائل ہے آج فیکس سے پرانے زمانے میں ڈاکھانے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم پائیغام بیجتے تھے ہمیں جو کچھ بھی کہنا تھا دوسرے آدمی کو تو ڈاکھانے کا وسیلہ تھا خط کے ذریعے تو اسی مقمے میں اس کا والد سب ملازم تھا پانچ سال کے عمر میں ایک مولی سے اردو اور فارسی پڑھنے شروع کی پرانے زمانے میں روایتی طور عربی فارسی یا ہندو طب کی کہ لوگ سنسکر تیندی پڑھتے تھے تو انہوں نے بھی پانچ سال کے عمر تھی تو جب ایک مولی سے انہوں نے اردو اور فارسی پڑھنے شروع کی چودہ سال کے عمر میں جب ان کے والد کا تبالہ گھرکپور میں ہو کیونکہ ابھی میں نے بتایا ان کا والد سب ڈاکھانے میں تھے جب ان کی تبدیلی گھرکپور میں ہو تو انہیں وہاں مشن سکول میں چھٹی جمعت میں ڈاکھلہ کر آیا جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا حالات کی خراب ہونے کے باعث وہ اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہ کر سکا اور اسکول میں استاد کی حصت سے ملاجم ہو گئی پھر انہوں نے مقم تعلیم میں ایک استاد کی حصت سے انہوں نے نوکری کی البتہ ملاجمت کے دوران ہی ایف ای اور بی اے کی امتحان پاس کیے یعنی وہ نوکری کے دوران انہوں نے ایف ای اور بی اے کی امتحان پاس کیے اور انہوں نے سو دو ایسی میں والا بارٹرینی کالیج میں داخلے ہوئے جہاں سے انہوں نے انگلیس ٹیٹیورس سٹیفیکیٹ کا امتحان تواز کیا اس کالیج میں پرائم چین تقریباً دو سال تک رہی یہاں انہوں نے پڑھنے کے لیے اچھا ماحول ملا انہوں نے اپنی پہلا ناول اسرائی معابید یہیں لکھایا یعنی انہوں نے پرائم چین نے پہلا ناول جو لکھا جس کا نام تھا اسرائی معابد جو بنارس کے ایک ہفتہ وار آواز خلق میں کھستہ وار شائع ہوا نگم ایڈیٹر زمانے سے عمر بر کی دوستی کی بنیاد پڑی اور اب انہوں نے مستقل طور پر زمانہ میں اصلاحی سوانیاں اور عدبی تفسریں لکھنے شروع کی کانپور کی زندگی اور محول سے پرائم چین کی صلاحیتوں کو نکارنے میں اہم کردار عدا کیا کانپور کا جو عدبی محول تھا انہوں نے اس کی شخصیت کو نکارنے میں ایک اہم رول عدا کیا اسی زمانے میں ان کا سیاسی اور سماجی شور پکتا ہو گیا یعنی پرائم چند کا شور اسی زمانے میں پکتا ہو گیا اور حبل وطنی کا جذبہ بیدار ہو گیا اسی دوران چنانچہ جذبے کیا تھا کہ کہانیاں پر مشتمل ان کا مجمع سوز وطن یعنی سوز وطن ان کا افسانوں کا ایک مجمع تھا نواب رائے کے فرضی نام سے انہیں سو آٹھ میں شائع ہوا انہیں فرضی نام تھا ان کا اصلی نام نہیں تھا نواب رائے انگریز ترکار نے اس کتاب پر پابنی آئیت کر کہ اس کو کائپیاں نظر آتش کر دیا یعنی شائع ہونے سے پہلے اس کو نظر آتش کر دیا کیونکہ اس میں کچھ حبل وطنی کا جذبہ تھا جو انگریزوں کے خلاب بغاوت کا یا لگا انگریزوں کو کہ یہ ہماری خلاب بغاوت کا باتیں اس میں ہے اس کی کہانیوں میں تھے اس لئے انہوں نے شائع ہونے سے پہلے اس کو ضبط کر دیا اور نظر آتش کر دیا کانپور کے چار سالہ قیام کے بیعت ان کا تبداللہ زلہ حمیر پور میں بحثتیں ڈپٹی انسپیکل مدارس کے ہوا یہاں پرائم چند کو دیہت میں جانی ہے اور کسانوں کی زندگی کے گناہ کو مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا یعنی کسانوں کیون سے مسائل ہے کو ان سے پریشہ نہیں ہے یہ سمجھنے کا موقع ملا اسی زمانے میں ان کے صحت خراب رہنے لگے اور وہ گورخ پور چلے آئے اور گورخ پور کا قیام ان کے عدبی زندگی کے لئے بہت ہی ساز غر ثابت ہوا کیونکہ گورخ پور ایک علمی جگہ ہے علمی ماہول ہے اسی زمانے میں ان کی کہانیوں کا مجموع پرائم پچیسی شائعہ ہوا اور ایک اور ناول گوشہ آفیت مکمل ہوا 1921 میں انہوں نے سرکاری ملعظمت سے استفادیا اور پھر مختلف پرویٹ اداروں میں کام کرتے رہے ہیں ایک ہندی مہنمہ مریادہ کے ادھاریت کے فرائز بھی کچھ دیر کے لئے انجام دیئے یعنی اس کا ایڈیٹر رہ چکا تھا جو منتھلی نکلا کہا تھا مریادہ اس کے بعد انہوں نے اپنا پریس خریدا یعنی خود اپنا پریس اور بغائدہ پبلشنگ کا کام شروع کی جہاں وہ اکبر وغیرہ شائع کرتے تھے اس پریس سے انہوں نے بہت مشہور ناول پردہ مجاز گبن میدان عمل اور گودان کے ہندی ایڈیشن شائع کی پریس کی آمدہ بہت ہی کم تھی لہٰذا انیس سو پچیس میں لخنا آ کر مختلف جگہوں پر کام کرنے لگے اسی دوران کلموں کے لئے کہانی لکھنے کی گھرز سے بمبے پی گئے لیکن وہاں زیادہ دیر ٹک نہ سکے وہاں پھچے لے آئی اور اپنا ایک پرچہ ہنس نکالا یعنی اپنا ایک پرچہ انہوں نے نکالا جس کا نام تھا ہنس جو بہت ہی مقبول ہوا لیکن صحت مستقر طور پر خراب رہنے لگے بیماری بڑھتے گئے اور انہیں سو چھتیس میں انتقال کیا اردو میں افسانہ نگاری کی دیدہ پرہیم چند کے ہاتھوں ہوئی ان کے کئی افسانوں کے مجمع شائع ہوئے جن میں سوچے وطن پرہیم پچیزے پرہیم چالیسی اور پھانوں سے خیال قابل ذکر ہے ناولوں میں بازر حسن میدان عمل اور گودان بہت ہی مشہور ہے ان کی کانی میں اکثر ہندوستان کی دیہتی زندگی کے مورکر کسانوں اور مزدوروں کے حقیقی تصویر ملتی یعنی ان کے افسانی چاہے ناولوں افسانہ ان میں کسانوں کی جیسے انہوں نے کسانوں کا دیہتی زندگی کا پوسٹ مارٹم کیا ایک بہترین تصویر ملتی تھی آپ کی طرح سے تحریر سادہ مگر پور اثر ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں پور مغز باتیں بیان کرتے تھے افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد مقتل موضوع پر مزمین لکھے ان کے وہ مزمین جو عدبی اور لسانی مسائل اور موبائی سے مقتلی پھر آج بھی بڑی معنیویت کیا ہے حامل ہے بہرحال پریم چند ایک اچھا افسانہ نگار اور ناول نگار تھا پھر وہ انیسو چھتی سی سی کو یہ جہاں سے چلے گئے